ہمارے موشتہ میں فیرے بال آپ کے ساتھ حضر ہوں اگلے پروفیٹ لاؤس کے انگلے سسن میں پچھلے سسن میں ہم لوگوں نے کچھ اگزامپلز کیے اور آج ہم مونی کے آگے بات کریں گے دوستو ہم نے کلاس ون کلاس ٹو کلاس ٹھری پروفیٹ لاؤس کی بات کی آج ہم لوگ کلاس فور کے بارے میں بات کریں گے دوستو دیکھیں یہاں پہ ایک کوششن دیا ہوا ہے چلی سیت کر دیتے تھوڑا سا یہاں پہ کوششن دیا ہوا ہے کہ کسی بستو کے انکیت مولو پر 10% کا کمیشن دیا جائے سب سے اہم سب کمیشن دیا جائے کمیشن آپ بات سبستے ہو آپ نے کسی کو کسی کے مادھیم سے کوئی بستو بیچی یا کسی ڈائریکٹ کسی ڈائریکٹ کو ڈائریکٹ کو ڈائریکٹ کوئی بستو بیچی اگر ہم اس پر کچھ پیسہ چھوڑ دیں یا کم کر دیں یا جس کو آپ کہتے ہو ڈسکاؤنٹ بٹا ٹھیک ہے نا یا اس کے ڈائریکٹ میں کچھ ایکسٹر دی جانے والی ڈھنڈا سی آپ جو بھی سمجھ سکتے ہو کمیشن دیا جائے تو بکلیتا کو 20% کا لاؤتا ہے کمیشن ڈائریکٹ کوئی چیز سو روپائی کی بیچی کلیر ہے تو ہماری جی میں کتنے آئے سو آپ نے بکوائی ہے تو ہمیں آپ کو کتنا دینا ہوگا ڈس یعنی کہ ہمیں کتنا دوستوں ملے گا نبے آپ دیکھیں چیز تھی سو کی میری جی میں آ رہا ہے نبے اور اس کے باوجود ہم کو کیا ہو رہا ہے دوستوں یہاں پر لاؤ ہو رہا ہے دیکھیں کتنی الگ بات ہے چیز تھی سو کی ہمیں سو کی بکری کی ہم نے دس تو تمہیں دے دیا اس کے باوجود میرے پاس اپنے نبے ہی بچا اور اس کے باوجود ہمیں لاغ ہونے لگا کیا ہونے لگا لاغ ہونے لگا اس ٹائپ کی کوشن بہت اسپیشل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت زیادہ تنگ بھی کرتے ہیں مگر ان کا ایک بہت ہمارے پاس اچھا سا طریقہ ہے بہت سرل ہے چیز بتا دیں دیکھیں دو دو باتیں ہوتی ہیں آپ جاتے ہو آپ دکان جاتے ہو آپ آپ کو پتہ ہے آپ نہیں دیکھا سڑڈ کتنے کی ہے تو اس پر является چھپا ہوتا ہےfromأولes وہ وہیں وہat vi Direction ارگے آپ گئے دکان پر ٹھیک ہے آپ نے przekاہر راہی ایک ایک ستہو ہے اس کے پہلے کہتے ہیں آج آپ کیا کہتے ہو یہ ھوٹ ia اس پہ ڈسکاؤنٹ کتنا ہے آپ کیا کہتے ہو یہ بات ایک cussions کٹنا ہے آپ کہتے ہو این مرے م diagnosed میں coo PA20 ując Lewis ne maintاپلنک telefon جو ہے اگر ایک ہزار چھپا ہے تو آپ اس کا ایک ہزار کا دس پرسنٹ جو ہے سو نکال کے علاق کر دیتے ہو اس کو جو ہے نو سو روکا پڑھا دیتے ہو کہ تو یہ لو بھی آپ چلے جاتے ہو دکان سے آپ کو کیا رکھتا ہے آپ نے اگر اس کو اس پر ایک ہزار لکھا تھا آپ نے اس کو نو سو دے دیا تو کیا اس کو گھرٹا ہو گیا ہوگا اس کو نقصان ہو گیا ہوگا نہیں دوستوں اس نے پہلے ایک کچھ پیسہ زیادہ بڑھا کے لکھا ہوگا اب دیکھئے وہ ہی کہہ رہا ہے اس کے بعد جو اس کو لاغ ہوتا ہے تو الٹا کام ہو رہا ہے بیلو تو یہاں کمیشن دینے پہ کم ہو جاری ہماری نا اور لاغ پھر بھی ہو رہا ہے اچھا آپ کو بھی پتا ہے کہ لو لو کس پہ کرنا کرتے ہیں دوستو کریں مول پہ کرنا کرتے ہیں تو یہاں پہ اب آپ جو دیکھ رہے ہوں لاوان کی کرنا کریں مول پہ ہوتی تھی ٹھیک ہے اور ڈسکاؤنٹ ہمارا ڈی فور ڈسکاؤنٹ ہمارا جو ہے مر پی پر دیا جاتا تھا دوستو یہاں پہ الٹاکام ہو رہا ہے اس کا اگرہ سافر آسان ہمیشن ملک چھوٹ ملک بس کاؤنٹ ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھیں دس پرسنٹ کم ہو رہا بیلو کتنی رہ رہی ہے نبے جنہیں کہ اگر نبے ہوگا دوستو یہاں کیا ہو جائے گا ایک سو بیس پرسنٹ ہو جائے گا جانہی کہ اگر کسی مستق پہ کسی مستق کو اگر نبے روپے میں تھریدہ گیا تو اس پر کتنا چھاپا گیا ہوگا ایک سو بیس چھاپا گیا ہوگا اگر ہم آپ کو اس کو پروو کر کے دکھا دیتے ہیں اس کا دیکھیں اس کا اگر ہم دس پرسنٹ کمیشن ڈے دیں اس کا دس پرسنٹ کو اس کو کتنا ہوگا بارہ روپیہ ہو جائے زیادہ کمیشن ڈے گیا تو کتنے بکے گی ایک سو آٹھ میں بکے گی کلیر ہے نا بات سوڑ ماری خریدی ہمیں کتنے تھی نبے خریدی تھی کتنے بیچی ایک سو آٹھ میں بیچی میرے پیارے ساتھیوں کتنے کا لاغ ہو گیا اٹھارہ کا لاغ ہو گیا کس پر ہو گیا نبے پر ہو گیا پرتیشت کے لیے سو اٹھارہ پنچے نبے بیس پنچے سو میرے پیارے ساتھیوں اٹھارہ روپیہ کا لاغ ہو رہا تھا تو یہ دیکھیں بیس پرسنٹ کا لاغ نکل گیا تو ہمارا کوشن پروو ہو گیا تو ہم نے دوستوں کیا سیکھ لیا جرہا ہم نے کیا سیکھ لیا ہم نے تم سے کہا کہ جب یہاں پر دیکھیں اُلٹی بات ہے تو آپ بھی اُلٹا حل کریے یہاں اُلٹی بات ہے کیا میرے پیارے ساتھی ہوں یہاں پر اُلٹی بات یہ ہے کہ ہم کسی چیز پر بیلو کم کرے دے رہے ہیں اور اس کے باپ جب بیلو کم ہوتی تو ہم کو ہاں ہونی چاہیے تھے اس کے باپ جو لاغ ہو رہا تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ ساری کام اُلٹے کریں گے ہمیں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے ہمیں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے ایم آل پی پہ تو ہم کس پر لیں گے سی پی پی ہمیں لاغانی جانے کی پروفٹ ملتا ہے سی پی پر ہم دوستو کس پر لیں گے ایم آل پی پر آپ دیکھئے ڈسکاؤنٹ کتنا ہے یہ ڈسکاؤنٹ سی پی پر لینا ہے ڈسکاؤنٹ کتنا ہے ڈس پرسنٹ کمی ہو گئی ڈسکاؤنٹ کمی ہو گئی ڈسکاؤنٹ کتنا ہے یہاں پہ دوستو بیس ہے یہاں کتنا ہو جائے گا ڈسکاؤنٹ سیدھا سارت ہے کی یدھی کوئی بس تو نبی روپے میں خریدی جائے ڈسکاؤنٹ سیدھا سارت ہے تو اس میں اگر ڈس پرسنٹ چھوٹ دے دے تو بھی ان کو بیس پرسنٹ کا لاغ ہونا چاہیے لاغ ہو جائے گا اب یہاں پہ کوششن آگے پڑھتے ہیں یہ دیا ہے کمیشن پڑھا کر بیس پرسنٹ کر دیا جائے میرے پیلے ساتھیوں تو بیس پہلے کتنا ہوتا ہے دس پرسنٹ تم نے کتنا لکھا نبی اب کمیشن کتنا ہے 20 نائے کوششن میں تو میلو کتنی رہ جائے گی 20% اگر نکال ڈس پرسنٹ اگر نبی کی یہاں چیز تھی تو دوستو امرپی کتنا ہوتا تھا 120 ہوتا تھا ٹھیک ہے نا اگر 80 کی ہے تو امرپی کتنا ہوگا بس اچھا اسی بات ہل کرنی ہے جیس کی ویلو میں نے کل بھی سکھایا تھا جس کی ویلو دی ہوتی ہے جس کی ویلو دی ہوتی ہے اس سے بھاگ دیتے ہیں جس کی ویلو چاہیے اس سے بھڑا کرتے ہیں یعنی کی نبی کی ویلو دی ہے ایک سو بیس نبی سے دیں گے بھاگ 80 کی ویلو چاہیے تو اس سے کریں گے گوڑا دوستو ہل کریے جیو سے جیرو کڑ گیا تیر ترکا نو تین چکو بارہ آٹھ چکو بچ تیس تین سو بیس بٹے تین تو دوستو میرے پیارے ساتھیوں کتنا آجائے گا ہل کریے تیچھک سوری تیچھک اٹھارہ سیس دو بٹے تین تو بات ہماری سونیاں آگئی جنہی اگر نبی روپے کی چیز آپ نے خریدی اور اگر دس پرسنٹ کمیشن دے کے تو کتنا ملے گا لاغ بیس پرسنٹ ملے گا clear ہے اور اگر اسی کی خریدی اس کے بعد اگر آپ سوری اگر یہاں پہ بیس پرسنٹ اگر یہی کمیشن کر دیا جائے تو کتنی ہو جائے گی ایک سو چھے سہی دو بٹے تین اور سو سے یہاں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے ہم لوگ سی پی پر لکھیں گے دوستوں جو ڈسکاؤنٹ ہم نے نبی لکھا دس کم کر کے لکھا پھر کمیشن ہوا بیس پرسنٹ ہم نے اسی لکھا جب کمیشن تھا دس تو لاب ہوتا تھا بیس اب کمیشن ہے بیس تو لاب کتنا ہوگا بھئی زیادہ کمیشن دے دیا تو لاب تو دوستوں کمی ہونا نا ٹھیک ہے نا تو کتنا ہوگا چھے سی دو بٹے تین اس دیکھ پلیز نوٹ کریں اور جلدی جلدی دیکھیں اس کلاس میں بہت سارے کوششن کرانے ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہو یہ کوششن یہ یہ ہمارے پاس بہت سارا ہے ٹھیک ہے نا آج ہم لوگوں کو سب کرنا ہے ٹھیک ہے جلدی کے لیے پلیز آج ٹھیک ہے میرے پہلے ساتھی آپ نے کر لیا ہوگا آنسر آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آنسر کتنا ہے چھے سہی دو بٹے تین ٹھیک ہے چلیے آگے پہلے پہلے کوششن کو آنسر چھے سی ڈو بٹے تین ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھیں ملکل سیم پیٹرن ہے کہتا ہے ایک سائیکل کا انکیت مول گیالہ سو روپہ ہے اس پر دس پرسنٹ کا کمیشن دیا جائے سوری اس پر دس پرسنٹ کا بٹا دے کر بھی بکریتا کو دس پرسنٹ کا بٹا وہی کمیشن وہی چھوٹ وہی کمی اور اس کے باپ جور لاغ ہو رہا ہے ملکل سو روپہ ہے ایک سائیکل کا انکیت مول ایم آر پی کلیر ہے کتنا ہے گیارہ سو ہے کتنا ہے دوستوں گیارہ سو روپہ ہے اس کو چھوڑ دیئے آگے پڑھئے اس نے کہا ہے تتھا اس پر دس پرتیشت کا بٹا دے کر بھی بکریتا کو دس پرتیشت کا لاغ ہوتا ہے اب آپ بتاؤ اب کی بارا آپ کو بتانا پچھلی بار میں نے بتایا ہم کو کیا کرنا ہے یہ بتاؤ ڈسکاونٹ کدھر لینا ڈلی بتاؤ ڈسکاونٹ کدھر لینا ہے مرپ پر مرپ پر نہیں کس پر لینا ہے سی پی پر ڈسکاونٹ کس پر لینا ہے سی پی پر کیوں اُلٹی بات ہو رہی ہے اُلٹی بات ہوئی کمیشن ڈینے کے بعد بھی لاک ہو رہا ہے اور دوستو لاکم کدھر لینا ہے تیزا لینا ہے اِمارک پر کیوں وہ لیتے تھے دوسٹوں کتنا ہے دس پرسنٹ بیلو کتنی رہ گئی نبے لاب کتنا ہے دس پرسنٹ بیلو کتنی ہو گئی بھئی لاغ میں پڑھنا ہے نا ایک صلی اللہ کتنا دیا ہے تو اگر سی پی نبے ہوگا تو امرپ ایک صلی اللہ ملیہ گا ہے یہاں پہ میرے پیارے ساتھ ہاتھی ہوں امرپ دیا ہوا ہے کیا دیا ہوا ہے امرپ دیا ہوا ہے کیتنا دیا ہو ہے دوستو 1100 کتنا دیا ہے جارہ سو کیا پوچھا ہے کریمول پوچھا کریمول کہاں ہے کریمول کہاں ہے یہ کتنا ہے نبے پر تشک تو 110 میں جارہ سو بنتا ہے دوستو تو نبے میں نبے میں جنڈی بتا دو نبے میں کتنا بنے گا نبے میں پہ کتنا بنے گا جنڈی بتاؤ بھائی نبے میں کتنا بن جائے گا 900 بن جائے گا کتنا بن جائے گا دوستو 900 تو ہمارا آنسر کتنا ہو جائے گا سی پی 900 is that clear جلدی نوٹ ترے پلیس یہ ہے آنسر چلی روز تو صاف کرتے ہیں اگر کوششن جرد تین نمبر پڑھ یہ کیا لکھا ہے ایک بیاپاری اپنی ایک بیاپاری اس کو اٹھا دیجئے یہاں پہ ہے ایک بیاپاری اپنی بستووں کے انکت مول پر دس پرسنٹ بٹھنا دیتا ہے یہ دی ایک بستو کا کریمول 900 ہے اس پر دس پرسنٹ لاپ رابط کرنے کے لیے انکت مول میرے پیارے ساتھیوں یہاں دیکھیں انکت مول دیا کرمول پوچھا ڈیک اور یہاں پہ مکم یہاں پر دوستو پوچھا مگر یہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں 10% بٹا دیا اور 10% لاپ بھی passionate کرنا ہے اس نے کیا کہا دیکھ لیجئے پھر سے ایک بار یہ دیکھیں یہ 10% بٹا دیا اور یہ 10% لاپ وقت کرنا ...όσ hung آئے نا تو یہاں پہ دیکھئے ہم لوگ جب دونوں چیزیں ایک ساتھ بٹا دینے کے بار دی اگر لاپ ملا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو آپ کو کیا ترنا ہے دوستوں ایک طرف CP لکھنا ہے ایک طرف MRP لکھنا ہے دوستوں کیا ترنا ہے ایک طرف CP لکھنا ہے دیکھیں میں ہر طریقے question بتایا پہلا اس طریقے سے دوسرا اس طریقے تیسرا اس طریقے جو جو possibilities ہیں وہ بن سکتی ہیں وہ میں آپ کو قرار ہوں ٹھیک ہے دوستو discount MRP پر ملتا مگر ہم لوگ کس پر لیں گے دوستو CP پر اور اس کے بعد جو ہے profit loss CP پر ہوتا ہے ہم لوگ دوستو کس پر لیں گے MRP پر clear ہے نا ہم لوگ دوستو کس پر لیں گے MRP پر clear ہے نا چلیے اب دیکھیں یہاں پہ بٹا کتنا دینا ہے discount کتنا دینا ہے 10% value ہو گئی 90% value ہو گئی 10% value ہو گئی میلا ملت بڑھنا 110 MRP 110 ہے میرے پیارے ساتھیوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ کریمول دیا ہے کیا دیا ہے یہ کریمول کتنا دیا ہے 900 ہم کو کیا پتا کرنا ہے MRP 90 میں 900 تو دوستو 110% value آپ بتاؤ گے جلدی بتاؤ گے کتنی ہو گئی کتنی ہو گئی جلدی بتا دو 1100 ہو گئی میرے پیارے ساتھیوں ہمارے پاس اے پارٹ ہو گیا جلدی کریں میرے پیارے ساتھیوں جو ابھی ہم سے جلدی جلدی جھڑے ہیں ٹھیک ہے نا وہ پلیز لائک اور سسکرائب بھی کرتے رہے ہیں چلیے آج لیے انگلے چلیے دوستو آجائیے انگلے کوششن پر انگلے کوششن ہے چار نمبر دیکھئے تین نمبر ابھی ہم لوگوں نے کیا تھا انگلہ چار نمبر پڑھئے دوستو تین نمبر کا انصر آپ کو یاد ہے 1100 آیا تھا چار نمبر کیا کہتا ہے ایک لاکھ روپے کے بل پر چالیس پرسنٹ بٹا بیا جائے دوستو کتنا ہے ایک لاکھ روپے کے بل پر چالیس پرسنٹ بٹا دیا جائے ٹھیک ہے اتھوات 36 تتا چار پرسنٹ کے دو کرماغذر بٹوں پر بیچی جاتی ہے دو چیزیں ہیں ایک بار کیا کہتا ہے ایک بار کا جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ ڈائریکٹ ہے چالیس پرسنٹ اور ایک بار کا ڈسکاؤنٹ پھوٹکر میں ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے دوستو 36 اور چار اب آپ کو دیکھنے میں وہی لگے گا دکنداری ہی تو دکنداری ہوتی ہے اس کی اسی طریقے کی گیان سے دیکھئے کبھی بھی جیون میں آ رکھو جو ایک مشد چھوٹ ملیتا ہے وہ جہدہ بےتر ہوتی ہے سوچ سوپ چھوٹ جتنی جتنی جیدہ سوٹکر ہوگی اتنی زیادہ کم ہوگی ٹھیک ہے نا آپ کو کم لاب ملے گا دکندار کو زیادہ آگر ایک مشد چھوٹ ہے تو گراہب کو کم لاب ملے گا اگر ایک مشد چھوٹ ہے تو گراہب کو زیادہ کو جيدہ آج مترک ہو کم ٹھیک ہے یہاں پر کس کا ٹھیک ہے��들이 یہاں پر کس کا فائدہ ہے دکان کا بات سمجھ رہے ہو اور یہاں پر کس کا فائدہ ہے دوستو گراہت کا اگر ایک موسٹ چھوٹ میں ہمیشہ کس کا فائدہ ہوتا ہے گراہت کا پھوٹ کر چھوٹ میں ہمیشہ کس کا فائدہ ہوتا ہے دکان کا کیوں اس کو چھوٹ کم دینی پڑتی اس کو پیسے زیادہ ملتے ہیں ٹھیک ہے نا چلیے اب انتر دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کو چھوٹ پتہ ہے دوستو چالیس پرسنٹ کی چھوٹ ہے اب ایک چیز بتائیے یہاں پہ دوستو کتنی ہے چھتیس پرسنٹ اور چار پرسنٹ یعنی کہ ایک بار ویلو چھتیس کم کرنی ہے اور ایک بار چار پرسنٹ کم کرنی ہے اگر کوئی ویلو لگتا ہے دو بار کم ہو جائے آپ کو ڈھیرو طریقے پتہ ہے آپ کو ڈھیرو طریقے پتہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ دوستوں کیا ہو جائے گا مائنس 36 مائنس 4 ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے فارمولا آپ کو اچھے پتا ہے مائنس x مائنس y پلس xy اپون 100 اگر کوئی ویلو لگاتا ہے اگر دو بار کم ہوتی ہے ٹھیک ہے مائنس 36 مائنس 4 پلس 36 انٹو 4 بٹے 100 کلیر ہے دوستو بات سوڑ جاری ہے ٹھیک ہے اس کو حل کرتے ہیں مائنس کا 40 ہے پلس کا 36 چکو 35 دونہ 70 دونہ 140 1444 اگر دسمرا لگا دیں گے بھئی 100 سے ہے نا تو دوستو یہ آ جائے گا یہاں اس کا حل کی بات کریں یہ مائنس کا ہے دوستو یہ پلس کا ہے یہ مائنس کا ہے یہ پلس کا ہے تو دوستو کتنا آ جائے گا 38.56% سیدھا سا ارث ہے یہ تھا 40 یہ 38.6 تو یہ کتنا ہے دوستو 38.6 تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو کہ انٹر کتنا آ رہا ہے 1.44% کا کتنا آ رہا ہے 1.44% کا جانے کی ہم سیڈی سی دوستو بات کر رہے ہیں جو ہمارے پاس ایک لاکھ ہے ٹھیک ہے نا جو ہمارے پاس ایک لاکھ ہے ہم اس کا کتنا نکالیں گے 1.44% نکالیں گے دوزیرو دوزیرو کٹ گیا اس کا ملکی دوستو کتنا آ گیا 1440 کتنا آ گیا دوستو 1440 بات سوڑ میں آ گئی اگر کوئی ویلو لگاتا دو بار گھٹے گی اس کا آپ نوٹ کے لیے میں اس کا چھوٹا بھی کر دوں گا ابھی جلدی سے نوٹ کر لیں چلیے دوستو نوٹ ہو گیا ہوگا اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں دیکھئے کبھی بھی یاد رکھیے اگر پھٹکر ویلو دی جائے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ اس کو کیسے کمپیریزن کریں گے کیسے اس کو آسان بنا لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہمارا تھا وہ 40% ایک مجھ سے تھا اور یہاں پر جو تھا وہ 36 تھا اور 4 تھا یہ دیکھئے کیا یہ دونوں اکھٹنا ہو کے اس کے برابر ہو رہے ہیں ہاں ہو رہے ہیں یہ 40 ہے یہ 40 ہے بس کیا ہے یہاں کم دینے یہاں چھوٹ دینے کا دوسرا ہے اور یہاں چھوٹ دینے کا دوسرا ہے اگر ویلو ایک ساتھ کرنے پر دونوں طرف برابر ہو رہی تو صرف اس سے پہ کیا کرنا ہوتا ہے دوستو ان کا ملٹیپلائی کرو کتنا آگیا 144 بس کتنا دام کرنا ہے ان کا ملٹیپلائی کرکے دو پر دسملو لگانا ہے بس یہی انتر آئے گا ہمیشہ یہی انتر آئے گا ہمیشہ کیا آئے گا یہ جو دو ویلو دی ہیں ایک سوائی اپون ہنڈیڈ پرسنٹ کلیر ہے انتر ہمیشہ دوستو کیا آئے گا انتر ہمیشہ آئے گا ایک سوائی اپون ہنڈیڈ پرسنٹ تو آپ کو بات کلیر ہو گئی ہوگی اب ہمارے پاس ڈیڈو تھی ایک لاکھ تو ایک لاکھ کا دوستو کتنا نکالنا ہے ایک لاکھ کا 1.44% نکالنا ہے پرسنٹ نکالنا آپ کو پہلے سے آتا ہے دو جیرو کر جائیں گے ملٹیپلائی کردو تین جیرو ہیں تو دوستو کیا ہو جائے گا تین انگ پر دسمل ہو جائے گا دو انگ پر لگائی ہے سوری دو انگ پر لگائی ہے تین انگ کا ملٹیپلائی ہو جائے گا ڈیڈیو بہت جلدی ٹائم اس میں بڑھتا ہے بھائی پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اب یہ گھنڈہ ہو گیا ہے جلدی کریں میرے دوستو چلیئے انگلے کوششن پر بات کریے کہنا ہے ایک سوروم پر کسی بستو کا سوچی مل دو ہزار ہے تتھا یہ 20% تتھا 10% کے دو کرماغت بھٹوں پر بیچی جاتی ہے اس کا بکر مل دوستو جو چھپا یہاں پہ دیکھئے یہ اس نے کبھی نہیں کہا پچھلے کوششن طریقے نا آپ یہ کرنے لوگ ساہب ڈسکاؤنٹ تو آپ نے سی پی پر دلائے گا وہ کنڈیشن الگ تھی وہ ڈسکاؤنٹ دینے کے بعد پروفٹ بھی اس میں سو کر رہا تھا یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ دوستو وہاں پہ سی پی پوچھ رہا تھا یہاں پہ دوستو ہوں اس پی پوچھ رہا ہے جو چھپا ہوگا جو چھپا ہوگا اس سے آپ نے چھوٹ دے دے کے جو بکر مول بنایا تو میرے پیارے ساتھیں چھپا کتنا تھا چھپا کتنا تھا دو ہزار دوستو ڈسکاؤنٹ کتنا دینا ہے 20% اور 10% میرا بیچار یہ ہے آپ کے ساتھ سب سے پہلے تو ہم اسی مردے پہ آپ کے ساتھ چرچہ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ خوکڑ ایک سوری خوکڑ سب میں نے استعمال کر لیا یہ آپ کی پرابلم ختم ہو جائے گی کیا کہ ہم ڈسکاؤنٹ بار بار کیسے سول کریں گے دیکھئے اگر کبھی بھی کسی بھی کوششن میں اگر کسی ڈسکاؤنٹ بار بڑھ جائے دوستو ہمیں کیا ترہاں سن دینا لگاتار ڈسکاؤنٹ بار بڑھ جائے بات آپ کو میری سون مہاری ہوگی ایک ڈسکاؤنٹ بار بڑھ جائے پہلے ہم نے ایک پرسنٹ بڑھایا پھر ہم نے وائی پرسنٹ بڑھایا میرے پیارے ساتھیوں ہوتا کیا ہے کی فارمولا رکھتے ہیں ایکس پلس وائی پلس ایکس وائی اپون ڈسکاؤنٹ بڑھ ایکس پلس وائی پلس ایکس وائی اپون ہنڈر دوستو ڈسکاؤنٹ ہمارے میتر بولے ارے سر یہ تو کتاب میں لکھا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ بہت یہ تو فارمولا ہے آپ تو ٹرک بتائیے ٹھیک ہے میں نے کہاں وائی ٹرکلی سب سے بہتر یہ ہوتا ہے میں نے کہاں ٹرک چاہیے او بھی لے لو اب یہاں پہ دیکھیں گیا میں نے کہاں ٹرک چاہیے او بھی لے لو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے یہاں دیکھیں کوئی بھی بیلو ہنڈر ہے ٹھیک سپوس کرو یہاں پہ دس پرسنٹ اور بیس پرسنٹ کی لگتار دو بار بردی ہونا ہے ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں اس کا دس پرسنٹ بڑھایا تو جو بیلو پریزن ٹائل میں ہوتی ہے اسی کی اسی پہ انفیش ڈکریز ہوتا ہے اسی پہ بیلو بڑھے تک سو تھا 10 پرسنٹ بڑھ گیا تو سو کا 10% 10 رسول barrout ہوگیا ہے سو پھر اس نے بڑھایا 20% پھر اس نے بڑھایا 20% 조 دوستو اپس او کا بیس پرسنٹ نہیں بڑھنے والا کس کا بڑھے گا 110 کا بیس پرسنٹ 110 کا بیس پرسنٹ دوستو کتنا ہوتا ہے 110 بڑھے بیس بٹے سو کرو دو جیلو کر جائیں گے گیارہ دونی بائیس جدی کی جوڑوں پہ تو 132 ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں سٹارٹن ہوں تھا کتنا سو ہو کتنا گیا 132 میرا پیارے ساتھی ہوں یہاں کتنا اس پرسنٹ دس پرسنٹ دوسری میں دوستو اگر یہی ہی اس پر میں دیس přرسنٹ سلاسیت گلاو جانے کی دس روپے کا بیس پرسنٹ دو روپیا تو ہمکو کتنا ہو جائے گا اگر ہمیں چیز بکے گی بارہ میں پھر تیس پرسنٹ لاب تو تیرہ چالیس پرسنٹ لاب تو چودہ اسی کرم میں آنگے میرے پیارے ساتھیوں اگر یہی دس پرسنٹ لانی ہو جائے نو بکے گی بیس پرسنٹ آنی آٹھ تیس پرسنٹ آنی ساتھ یہی کرم چلتا رہے گا ڈس پرسنٹ اور بیس پرسنٹ بڑھایا تو دیکھیں اپنے کتنا بڑھے گا آپ کیا کریے ملٹی پلائی کر لیے ڈس پرسنٹ بیس پرسنٹ بڑھانا تھا یہاں گیارہ ہو گیا بیس پرسنٹ والا دبارہ ہو گیا تریس پرسنٹ کی تکتنا ہو جائے گا 132 यह 153 तो से नीचे यह उपर है ڈोस्तों यह उपर है कितना उपर है 22 तो बहु कितनी बड़ी 32 तरीके धेज रहे हैं मगर अगर आप इन तरीकों की बात करें तो इन में सबसे बहतर तरीका यह बहतर होता है یہ میں اس پہ بات کروں گا کیوں بہتر ہے دیکھیں اگر 10 20 30 یہ بہتر ہے یہ تو میری نظر میں کبھی بہتر نہیں رہا چلیے آگے بات کرتے ہیں دوستو یہ کیوں بہتر دیکھیں اس کا ہم لوگ کیا کریں گے ہندی انواد کریں گے ٹھیک ہے نا اس کا ہم لوگ ہندی انواد کریں گے ایک ٹائک کی ویلو ایکس ہے ایک ٹائک کی ویلو سوری ایک ٹائک کی یہاں اگر بات کریں سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں دونوں کو جوڑ رہے ہیں اگر大家好 فع momencie جوڑ دیا بیس دس کتنا ہوتا ہے تیس کتنا ہوتا ہے تیس پھر یہ کچھ سے پھر دونوں کا بڑا کر رہا ہے دوسرا دوستو کام کیا ہوا رہا ہے جلدی بتائیے دونوں کا گوڑا ہو رہا ہے 2 on 200 اب کسی بھی چیز میں دوسرا کام دونوں کو جوڑ لو دوسرا کام دونوں کو جوڑ لو دوسرا کام دونوں اب یہاں پہ آپ چکے وہاں پہ اگر کٹھین آجائے جیسے وہاں پہ crash بڑھا سکتے تھے یہاں پہ بڑھا سکتے ہو کیسے دونوں کو جوڑ لو پھر سے وہی کام رٹو دونوں کو جوڑ لو آٹھ ساتھ پندہ آٹھ ساتھ آٹھ ساتھ پندرہ اور آٹھ ساتھے چھپن دو ہمکی پہ دسم لوگ جوڑ لو پندرہ دسم لوگ پانچ ہے کل کتنی بڑی بردی ہوئی پندرہ دسم لوگ پانچ ہے کلیر ہے اگر یہاں پہ ہمیں جیسے کہتے ہیں کوئی ویلو بارہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ لگا تار دو بار بڑھ جائے دیکھیں یہ کٹھین ویلو ہے اور آسانی سے لگ جائیں بارہ پندرہ ستہائیس جوڑو بارہ پندرہ ستہائیس بارہ بڑھے پندرہ دوستو کتنا ہوتا ہے 180 ہوتا ہے 180 دو انگ پہ دسم لوگ ایک سو انگ پہ دسم لوگ یہ دیکھئے ستہائیس اور ایک دسم لوگ آٹھ جوڑ لوگ کتنا ہوگا ہے دوستو 18 دسم لوگ آٹھ کتنی بھی بڑی ویلو ہو کلیر ہے جلدی نوٹ کرو اس کے لئے میں بیلو بھی تمہیں نوٹ کرانی جلدی کرو ڈوٹ کر لیا ہوگا چلیے ٹھیک ہے چلیے آگے اسی بھی بڑھتے ہیں اب یہ ختم ڈوٹ کرانی ہے چلیے آپ نے ابھی کیا سیکھا دونوں کو جوڑ لو دونوں کا ڈوڑا کر لو دو انگ پہ دسم لوگ لگا دو پھر جوڑ دو اگر سپوس کرو کوئی ویلو ایک پرسنٹ ایک پرسنٹ لگاتا دو بار بڑھ جائے clear ہے تو دوستو کل کتنی بڑھے گی کیا کرو گے دونوں کو جوڑ لو دونوں کا ڈوڑا دو دونوں کا اگر کوئی ویلو چاہ پرسنٹ چاہ پرسنٹ دو بار بڑھ جائے چاہ چار آٹھ چاہ پرسنٹ چاہ پرسنٹ دو بار بڑھ جائے چاہ چار آٹھ چکو سولہ دوستو ڈوڑا دو آٹھ تو ڈجر آیا چوڑا میں دو پہت سم لوگ اچھے پانچ پرسنٹ دو بار بڑھ جائے ساتھیوں کتنا ہو جائے گا پانچ پانچ پچیس کلیر ہے کوئی ویلو اگر دوستو چھ پرسنٹ چھ پرسنٹ جلدی جلدی کرو بھائی سپیڈ بناو ڈیو اگر چاہ چار بارہ ٹھیک ہے چچارہ چھتیس ٹو بارہ ٹینچ ہے کوئی ڈوستو ساتھ پرسنٹ ساتھ پرسنٹ دو بار بڑھ جائے ساتھ 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 ہوتے 949 نا رہا ہے نا راکھنے یا سبنہ آ رہا ہے نا رہا ہے کمنٹ کرو پٹھا پٹھا دوستو کوئی ویلو 8% 8% دو بار لگا کر بڑھ جائے 8 8 16 864 کلیر ہے کوئی ویلو دوستو 9% 9% لگا تا دو بار بڑھ جائے 9 0 18 9 81 کوئی ویلو دوستو 10% 10% لگا تا دو بار بڑھ جائے یہ یاد ہو نی چاہیے یہ یاد ہو نی چاہیے سب لوگ ہم کو وات سب کرو گے ساری ویلو تیار کرکے ٹھیک ہے نا دس دس بیس دس دام سو یہاں پر دیکھنے والی بات ہے پہلے بار میں یوگ آیا بیس پھر جوڑنا ہوتا دو بارہ دو بارہ گوڑا گیا سو آیا دون پر دسم لو ایک آیا آپ جوڑ گیا ہے گا ایک کس یہ نہ لگ دینا کچھ لوگ تو ایسے کہو لگ دیں کہ جو ہے بیس اور پھر سے دسم لوگ کر کے بیس ایک کس ہم کو جوڑنا ہوتا تھا ٹھیک ہے نا نوٹ کریے پھر آنے اسی سیکھ لکھاتے جو رو ہاتھ ہمیں 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 ہم ہم چلیے دوستو لٹھ لیا ہوگا اسی کے آنگے تھوڑا سا اور لکھا دیتے ہیں کیونکہ آپ لوگ اپنے منو سے تو لٹھنے والے ہو نہیں بھائی اگر یہی پہ دوستو یہی ویلو اگر بڑھ کے اگر کوئی ویلو کچھ اگر بڑھ جانے والےós인가 بڑھ پرشنگ، آیاathers اmt 27 . 4 اگر کوئی ویلو 13% 13% لگا تار دوبار وڑ جائے ٹاخی نا ھیک ہے نا کیا خدا تین تینہ 169 26 27 61 egen160 ڈالا 13 application 14% لگا تار دوبار وڑ جائے تو ساتھی ہوں چودہ چوبگہ کتنا ہوتا ہے 2839 2929 ہے ٹھیک ہے اگر کوئی مہلو 15 15 2 بار بڑھ جائے 15% 15% دو بار سوری 15 15 30 15 25 232 25 اگر کوئی مہلو 16% 16% لگا کر دو بار بڑھ جائے 16 16 32 16 256 ٹھیک ہے نا تو 32 اور 24 5 ہے کلیر ہے اگر کوئی مہلو 17% 17% دو بار بڑھ جائے ٹھیک ہے نا 17 17 34 17 289 34 2 36 18 اگر کوئی مہلو 18% 18% دو بار بڑھ جائے ٹھیک ہے نا دوستو اگر کوئی مہلو 20% 20% دو بار بڑھ جائے 20 20 40 20 24 44 44 اگر کوئی مہلو 25% دوستو دیکھتے رہے نا اگر کوئی مہلو 25 25 2 بار بڑھ جائے ٹھیک ہے نا تو کیا ہوتا ہے پچیس 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 کا چھے سو پچیس 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 مگر آپ دو ہنگ پہ دسم لوگ تو اس طریقے کیسے لکھو گے ٹھیک ہے نا تو کتنا ہو جائے گا پچیس چھے چھپن دسم لوگ دو بار بڑھ جائے نا آپ آگے بڑھا لوگ اگر کوئی مہلو 20 تو میں نے لکھی دیا پچیس لکھ دیا 30% 40 50 60 70 80 اس طریقے بھی لکھ لیں گے پلیز جلدی لکھیں جائے مہرے کے لئے لکھیں چلی آگے بات کرتے ہیں اب اگر کوئی مہلو اگر کوئی مہلو لگاتا دو بار گھٹ جائے کیا ہو جائے میرے ساتھیوں لگاتا دو بار لگاتا دو بار گھٹ جائے ٹھیک ہے نا تو دوستو کیا ہوگا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوستو مائنس ایکس مائنس وائی پلس ایکس وائی اپون ہندے میرے پہلے ساتھیوں ابھی سو بہلا طریقہ ابھی ایک جو ہے میں نے دس کی چیز گیارہ میں بارہ میں ایسے بتایا ٹھیک ہے نا تو وہ بھی طریقے یہ آپ کو سمجھ جائے ہوں گے یہ بھی اس سے ہو جائے مگر اپنا جو طریقہ کرجدار ملکر دھنوان نہیں بن سکتے ہیں دوستو ٹھیک ہے یہاں یہاں پہ کرجدار کرجدار سپوس کرو ایک بار دس پرسنٹ گٹی ایک بار بیس پرسنٹ دوستو کل کتنی گٹ جائے گی تیس کر جائے گی اب دیکھیں تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ دیکھیں اگر پروچ روپ سے دیکھا جائے دوسرے انگل سے دیکھا جائے مگر میں نے تو لکھا تیس نا تو آپ اگر اس کو ہندی ارمات کر سکتے تو آپ کہتے دونوں کو جوڑ لو پچھلے میں بھی ہم نے کہا تھا دونوں کو جوڑ لو پھر دونوں کا گوڑا تو کرنا ہی ہے تو بیس دام دوستو کتنا دو سو دون پہ دسملوں تو لگانا ہی ہے یہ لکھا ہے پلاس اب یہ نیگیٹیو یہ ہے یہ پوشٹیو تو جب نیگیٹیو بڑھی تو نیگیٹیو آئے گی مگر کتنی آئے گی اٹھائیس ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا اٹھائیس مگر کیسی اب آپ دیکھیں اگر پروش شروع سے دیکھا جائے ہم نے تیس سے دو گھٹایا ٹھیک ہے تو بس انتر یہ ہے ہمارے پاس فارمولا دوستو کیا ہے کیا بنا فارمولا بڑے بڑھاؤ گھٹے گھٹاؤ اس میں ہم نے کیا کیا تھا تیس تھا یہ پوشٹیو تھا مائنس دو کیا تھا ٹھیک ہے نا اور بڑھ رہا تھا ہم نے پلس دو کیا تھا اور یہاں پر دوستو ہمارا آیا تھا 32 آیا تھا یہ بڑھ رہا تھا تو بڑھے بڑھاؤ ٹھیک یہ گھٹ رہا ہے تیس سے دو گیا کتنا ہے 28 اب یہ تمہیں بھی سمجھنا ہے بات کو یہ اپنے من میں رکھنا ہے کہ اگر گھٹ رہا ہے تو نیگیٹیو آئے گی اگر بڑھ رہا ہے تو پوشٹیو آئے گی تو میری بات آپ کو کچھ سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے نا تو دوستو کیا ہے فارمولہ بڑھے بڑھاؤ گھٹے گھٹاؤ جلدی بولو کیا ہے بڑھے بڑھاؤ گھٹے گھٹاؤ یہاں کیا ہے یہاں گھٹ رہا ہے یہاں کیا ہے یہاں گھٹ رہا ہے ٹھیک ہے نا دوستو تو ہم کیا کریں گے جیسے اگر کوئی مان لو 5% 8% 2% 2% جلدی دیکھو جلدی دیکھو اس کو خیل دوستو 3% 3% 2% 10% 1% cinster 3% 3% 3% 4% 3% 5% 2% 6% 3% ڈس پانچ پندرہ ڈس پچھے پچاس تو دسملوگ پانچ آئے گھٹا دو دوستو کتنا آئے گا چودہ دسملوگ پانچ رہ جائے گا مگر کیسا مائنس کا تو یہ یہاں سے بہتے ہیں مائنس ہی آنا ہے تو باس ون میں آگی ہوگی تو کیا ہوتا ہے دوستو فارمولار مائنس ایکس مائنس وائی پلس ایکس وائی اپاون انڈیٹ پلیز نوٹ کریں ہمارے پاس بہت کم سمیں ہوتا ہے تو اسی کے آنگے بھی تھوڑا سکھا دیتے ہیں تھوڑا سا اور پریکٹس کرا دیتے ہیں اور آپ نے ایک کوششن آگے نہیں بڑھنے دیئے دوستو کلاس ختم ہونے کا ٹائم ہو رہا ہے اگر مانی یہ بہت ہے جو پہلے لکھا ہے اگر اس کو آپ نے تیار کیا دوستو آنگے آنے والے جو ہے لیشنز میں چپٹرز میں ایکسرسائز میں بہت زیادہ ایمپورٹن رول وہ پی کریں گے ٹھیک ہے اور یہ میں لکھانے جا رہا ہوں یہ تو اسی چپٹر میں بہت زیادہ ایمپورٹن رول پلے کریں گے کیوں پلے کریں گے ابھی میں دوستو یہ سب آپ کو اور کرنا ہی پڑے گا یہ آپ کو اور کرنا ہی پڑے گا تو دیکھیں یہ بھی نیگیٹیو ہی آئے گا کیسا آئے گا یہ یہ نیگیٹیو ہی آئے گا بھائی کبھی تو کلاس ہو جاؤ یہ بھی نیگیٹیو آئے گا ٹھیک ہے نا اگر کوئی ویلو 2% 2% لگا تار دو بار بڑھ جائے ٹھیک ہے نا دوستو کل کتنی بڑھے گی 224 اور دو دونی چار دسملو 04 بڑھانا نہیں بڑھانا نہیں گھٹانا ہے کیا کرنا ہے گھٹانا چار سے دسم لو 04 نکل گیا تو دوستو چار روپے تھے دسم لو 4 پیسا نکل گیا تو 3.6 لو پیسا کوئی لوگت 3% 3% لگاتار دو بار بڑھ جائے کتنی گھٹ جائے 3% 3% لگاتار دو بار بڑھ جائے تو دوستو نکل جائے گا تو دوستو تکنا رہ جائے گا پانچ دو بار کم ہو جائے گا دوستو دیکھئے پچم پچیس ہوتا ہے تو دوستو دو پارٹ کم ہو جائے گا چھتیس کم کرنا ہے تو دوستو کتنا ہو جائے گا چھتیس کم کرنا ہے دوستو کتنا ہو جائے گا چھتیس کم کرنا ہے یعنی کی چو سٹھ کلیر ہے نا کوئی بے لوگا سات پرسنٹ سات پرسنٹ اگر لگاتار دو بار کم ہو جائے سات سات چودہ سات سات ستے انچاس تیرہ دس ملو پانچ ایک رہ جائے گا کیوں ڈس ملو چار نو کم ہوگا دوستو اگر کوئی بے لوگ آٹ پرسنٹ آٹ پرسنٹ لگاتار دو بار کم ہو جائے آٹھ 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 سولہ آٹھ بٹھ چون سٹھ تو سولہ سے دس ملو چھتیس چار نکال دو تو کتنا رہ گیا پاندرہ دس ملو ڈس ملو پانچ اگر کوئی بے لوگ نو پرسنٹ نو پرسنٹ لگاتار دو بار کم ہو گئی تو دوستو ڈس دس بیس دس دام سو جانی کی ایک جائے جلدی سے نوٹ کر لیے اس کے آنگے جیسے میں نے پچھلیں بتایا تھا جیسے میں نے اس میں بتایا ہے ڈیارہ سے لیکے گیارہ ڈیارہ بارہ تیرہ سب بیس پچیس تک ہے دوستوں کیونکہ سمیتونگا ہی پوششن بھی کرانا جلی کریئے ہمارے پیارے دوستوں ویڈیو پسٹ کر کے کر لیا کریئے پلیز اگر کبھی من ہو تو دوستوں خود اور اپنے پیارے ساتھیوں کو بھی سبسکرائب بھی کروا دیجئے ویڈ آئیکم بھی دبوا دیجئے کیونکہ میں پڑھے تین سے چار گھنٹے ابھی تو تین ویڈیو پڑھے پڑھی رہے بریج آنگے ابھی چار سے پانچ پڑھنے والے ہیں کلاس مجھے ایک مہنے میں لیکپال کا پورا تیار کرانا ہے ٹھیک ہے نا ابھی میں نے آپ کو جو ہے فیز روپ پہ لنک دیا ہے کانپور کمپیشن آپ کے گروپ پہ لنک دیا ہے ٹھیک ہے نا سوری میں نے آپ کو جو ہے PDF اور JPG فائلیں بھیجی ہوئی ہیں ٹھیک ہے میں سلویشن کے ایکسرسائز نمبر ون آج وہ آپ کے ایکسرسائز نمبر ون کر لینی ہے پانچ آج چار اپریل ہے پانچ اپریل کو سوری آج چوبیس اپریل ہے پچیس اپریل کو سوری پچیس اپریل کو وہ آپ کو جو ہے ایکسرسائز مل جائیں گی اوکے ڈن تو آئی ام سو سوری چار اپریل میں نے فیز دیا پانچ اپریل اس کو اپریل میں نے کلیجیے گا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف بال کی کھال نکالا کرتے ہیں اور ان کو ان سب باتوں سے کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا ہے جیسے ایک لوگ تھے وہ کچھ سپیلنگ شٹیک بتا رہے تھے کبھی کبھی لکھنے میں ہو جاتا ہے this is the this is not a big matter چلی یہاں پہ بات کرتے ہیں دوستو کہہ رہا ہے کہ یہ 20% ہے ایک یہ 10% ہے اور کیا کرنا ہے چھوٹ دینی ابھی میں نے بتایا ہے کہ وہ کیا کرنا ہے دو بارے لگاتا ہے بڑی 20% 10% کم ہو رہی ہیں میں نے بتایا ہے جی بتاؤ کیا کرنا ہے دونوں کو جوڑ لو دونوں کا بڑا کر لو دونوں کو جوڑ لو تیس دونوں کا بڑا کر لو دو سو سملا دو 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 دونوں کو جوڑا تیس آیا دو پرسنٹ گھٹا گیا کتنا ہے اٹھائیس اور یہ نہ سوچنا کہ اٹھائیس پوسٹیو ہے اٹھائیس کیسا نگیٹیو کو دونوں کم ہو رہا ہے نا تو دوستو کیا کہہ رہا ہے میں دو ہزار روپے چھپا تھا اگر ہم ان دونوں کو ایک ساتھ لے لے تو بٹا ملا ہمکو اٹھائیس ٹوٹل ویلو ہندےڈ ہوتی ہے اگر ہمکو اٹھائیس پرسنٹ کم ہو گیا یعنی کی جو ہمارے پاس دو ہزار کی چیز تھی وہ اٹھائیس پرسنٹ کم کر کے ہمکو بہتر میں ہی دی جاری ہمکو کتنا بھی جاری ہے بہتر پرسنٹ ہو تو ہزار کے ڈائریکٹر ہم لوگ 25 اپریل کر دوں گا تو دوستو 25 اپریل کو ویڈیو ڈالا جائے گا اس کی ایکسرسائز نمبر ون منسلیشن کی تو پلیز آپ کو دھیان ڈکھیے گا ٹھیک ہے نا پلیز جلدی کر لیجئے چلیے دوستو یہ آپ کی میں سوری پروفیٹ لاؤس کی جو ہے چوتھی کلاس تھی آپ لگاتار ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے پاچھویں کلاس میں اس سے اور اچھے اچھے فارمولیں ملیں گے اور آنگے آپ پاچھویں کلاس ضرور پڑھئی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس میں کچھ ہی کوششن ہو پا ہے پاچھویں کلاس میں ابھی میں یہ سلائٹس آپ کو دینے والا ہوں یہ دیکھیں یہ کوششن ہے ہمارے پاس بہت اچھے اچھے بہت سٹرونگ لیول کوششن ہے اور یہ سب ابھی جس پاچھویں کلاس میں ہوگا آپ کو ٹھیک ہے مگر سب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم ہمارے پاس یہ چوتھی کلاس جو آج تھی میں نے بہلے بڑھانا گھٹانا سکھایا ہے اس سے آپ کو پوری یونٹ میں پرسنٹیج پروفیٹ لاؤس سیمپل انٹریسٹ کمپاؤنٹس ڈسکاونٹ پانچھو چیکٹر میں بہت اہم بھومی کا یہ نہیں باتے ہیں مگر کچھ لوگ ان کو کھلونا بنا کے کھلتے ہیں ٹھیک ہے ان کو سمجھتے نہیں ہیں ان کو تیار نہیں کرتے ہیں اور وہی لوگ جو اوور کانفیڈنس کا سکھار ہوتے ہیں دوستو مجھے کہنا نہیں چاہیے گرا لگتا ہے مجھ کو بھی ٹھیک ہے نا اب وہ ہمیسا جو ہے پیچھے لے جاتے چلیے دوستو اس پر آگے ہم یہ کلاس پر بات کریں گے اس کلاس میں جوڑنے کے لیے بہت بہت آپ کا دھنیوات پریز اینڈ پریز آئی ریپکیسٹی اپون ہنڈر ٹائمز جو ہے آپ پریز جو ہے چینل سسٹرائب کریے دوسروں کو بھی سسٹرائب کرائیے اور کچھ لوگ جو ہے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اگر آن لائن دیکھو گے جیادہ بہتر مجھے بھی پتہ چلتا رہے گا کوئی انتر نہیں ہے مجھے بھی پتہ چلتا رہے گا کہ ہاں اپنے ویڈیو دیکھا ہے ڈیو ڈیو ڈیو